کل نواز شریف صاحب پھر سے جیل چلے جائیں گے سپریم کورٹ سے جو زمانت کی استدعہ تھی وہ مسترد ہو گئی کارکنوں کو بھی موبیلائز کیا جا رہا ہے اطلاعات کچھ ایسی آ رہی ہیں سٹریٹیجی کیا ہے کیا کارکنوں کے جرمت میں نواز شریف صاحب جیل جائیں گے اور یہ پیغام کیا ہوگا نواز شریف صاحب اگر ایسے جیل جاتے ہیں دیکھیں پیغام کچھ بھی نہیں ہوگا پیغام تو اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو دو اشار کی شکل میں پیش کرتا ہوں کہ گراج آج پہ ہے تعلیٰ رقیب تو کیا یہ چار دن کی خدائی تو کوئی بات نہیں گراج تجھ سے جدا ہیں تو کل بہم ہوں گے یہ رات بھر کی جدائی تو کوئی بات نہیں تو کل یہی پیغام ہوگا نہیں رقیب کھانا ہے پیغام تو رقیب کے لیے ہی ہوگا نہیں مصدق صاحب بتائیں کہ باقاعدہ جی رقیب نہیں رقبہ ہیں اب یہ میرے یہ ذرا آسمان ہے آسمان دشمنی آسمان سے ہے بھائی نہیں میں کہہ رہا ہے مصدق صاحب آسمان تو ہے لیکن ایک بات ہے کہ کیا میاں نواز شریف تقریباً اب کئی ماتویل اپنی خاموشی توڑیں گے کل کوئی خطاب کریں گے یا ویسے ہی ایک الانتری ڈائپ کی ان کو فیرول دی جاری ہے جلدانہ کے لیے میرے حیال میں ان کے جو چانے والے ہیں جو ان کے دوست ہیں حباب ہیں اقرباء ہیں جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں وہ تمام لوگ جا رہے ہیں ان کو اپنا سلام پیش کرنے اور ان کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں یہ کوئی سیاسی مارکہ نہیں ہے نہ کوئی مارکہ آ رہی کر رہے ہیں ریزیسٹنس ضرور حکومت کو ملے گی جس جو حکومت کی پولیسیز ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ آنے والے وقت میں بھی دیکھیں گے کہ ابھی جو آج بھی آپ نے دیکھا کہ ہم بات کرنا چاہ رہے تھے مہنگائی پہ جب ہمیں روکا گیا تو موطل کرنا پڑا موخر کرنا پڑا جو اجلاس تھا سینٹ کا اور آج آپ نے نیشنل اسیمبلی میں بھی دیکھا کہ وہاں پہ مجبور ہوکے لوگوں نے کیونکہ ان کو موقع نہیں مل رہا تھا تو انہوں نے پلیکارٹ اٹھا لیے تاکہ وہ لوگوں کی جو بربادی ہو رہی ہے جو مہنگائی کا بوجھ ان کی کمر توڑ رہا ہے اس کا اظہار کیا جا سکے